اسلام علیکم فرینس and welcome to my youtube چینل اچھی خبر آپ لوگوں کے لیے یہ ہے وہ لوگ جو تھائیلینڈ یا ملیشیا جانا چاہتے ہیں وہ صرف دو ڈاکیومنٹ دے کے اپنا ویزا پروسس کروا سکتے ہیں آپ کو صرف دو ڈاکیومنٹ دینے ہوں گے پہلے نمبر پہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفیکٹ کے ساتھ آپ کے اکاؤنٹ میں کم سے کم تین سے چار لاکھ روپے ہونے چاہیے چھے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ درکار ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ اگر آپ جوب کرتے ہیں تو آپ کی کمپنی سے جہاں پہ جوب کرتے ہیں وہاں سے ایک جوب لیٹر چاہیے ہوگا یا اگر آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو انٹین اور تین سالوں کے ٹیکس ریٹرنس دینے ہوں گے اس کے علاوہ جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہوں گے وہ سارے ڈاکیومنٹس میری ٹیم بنا کے آپ کو پروائیڈ کر سکتی ہے اگر آپ جوب کرتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ ایمپلائیمنٹ لیٹر بھی کیسے بنتا ہے تو یہ بھی میری ٹیم آپ کو پروائیڈ کر سکتی ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو چاہیے چھے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ اکاؤنٹ میں کم سے کم تین سے چار لاکھ روپے ہونے چاہیے اس کے علاوہ جوب کرتے ہیں تو جوب لیٹر اگر کوئی بزنس کرتے ہیں تو انٹین اور ٹیکس ریٹرنس درکار ہوں گے اس کے علاوہ سارے ڈاکیومنٹیشن آپ کو میری ٹیم پروائیڈ کر سکتی ہے یہ پیکیج ان لوگوں کے لیے ہے جو زیادہ پیسے افورڈ نہیں کر سکتے یا جن کو نہیں پتا کہ یہ ڈاکیومنٹس کیسے بناتے ہیں اس پہ ہم نے بہت ہی کم چارجز رکھے ہیں وہ اس لیے کہ ہر کوئی افورڈ کر سکے اس کا طریقے کار یہ ہوگا کہ آپ میری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں میری ٹیم کا وارس اپ نمبر آپ کی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ میسیج یا وائس میسیجز سینڈ کر سکتے ہیں ایک چیز نوٹ کریں کہ یہ میری ٹیم کا نمبر ہے وہ لوگ جو مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پہ میسیج کر سکتے ہیں میری انسٹاگرام کی آئیڈی آپ کی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ملیشیا یا تھائیلینڈ کا ویزا لے کے آپ وہاں پہ ٹریول کر سکتے ہیں پھر وہاں پہ رہتے ہوئے وہاں کی ایمبیسی سے کمبوڈیا یا لاؤس کا اسٹیکر ویزا بھی آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اگر آپ تھائیلینڈ سے لیتے ہیں بینکک سے تو وہاں سے بائی روڈ بھی آپ لاؤس کے لیے ٹریول کر سکتے ہیں